موسیقی اسلام علیکم ناظرین ایک بار پھر اس خوبصورت پروگرام صبح زندگی کے ساتھ میں اور ہمارے بھائی ندیم حیدر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں امید کرتے ہیں آپ اگر ابھی اٹھیں اور ابھی ہم کو جوائنٹ کیا ہے تو اس پروگرام میں ضرور کال ان کریں گے آج ہم بی بی زینب کی ولادت کا جشن بھی مانا رہے ہیں اور اس پروگرام کا ایک آغاز ہے آج نئے پروگرام کا آغاز ہے تو ہم چاہیں گے کہ آپ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہوں اور اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کریں جی ناظرین آپ نے ہمارا کوکنگ کا سیگمنٹ دیکھ لیا ریشن سیلڈ بنی آج بڑی زبدست قسم کیا اور ابھی ہمیں بھوک لگنے شروع ہو گئی ہے تو تبر رک کے طور پر ہم اسی کو چیکیں گے لہذا یہ ہے کہ ہم پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اب میں گزارش کروں گا کہ اگر شادمان صاحب ہمارے ساتھ لائن پر ہیں تو آپ ان کو ترو کر دیں کیونکہ بلا توقف میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے جب تک ہم یہ پروگرام ختم نہیں کرتے اور انشاءاللہ جب پروگرام ختم کرنے لگیں گے تو ہم آپ کو پورے جو ویک کے اندر جو ہمارے بین الاقوامی خبریں ہیں پاکستان کے حوالے سے خبریں ہیں سعودی عرب یمن اس پہ بھی انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو تھوڑی سی آگاہی دیں گے تو میں گزارش کروں گا کہ شادمان بھائی اگر لائن پر ہیں تو پلیز تھرو کر دیئے گا شادمان بھائی اسلام علیکم شادمان بھائی ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہدایت کے اس پلیٹ فارم پہ خوش آمدید کہتے ہیں بہت شکریہ آدھا کرتے ہیں کہ آپ یہاں پہ زحمت اٹھائیے آپ نے اور آپ جو ہیں وہ ہماری پروگرام میں شریک ہوئے ہیں بہت شکریہ مولا سلامت رکھے آپ کو شادمان بھائی مجھے لگتا ہے کہ پھر سے کوئی جو ہے وہ اوورسیز کال ہے تو تھوڑا سا جو ہے وہ ٹیکنیکل ایشیوز ہیں لیکن ابھی آپ کی جو ہے یہ تھکن اور یہ جنجلاہٹ ہے ختم ہو جائے گی کیونکہ اتنے خوبصورت منخبت خواہ ہیں کہ جب آپ ان کی منخبت سنیں گے تو تمام آپ کی تھکن اور تمام جو آپ کی شکایت ہے وہ دور ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی تو جیسے ہی ہماری لائنز وہ کام کرنا شروع کرتی ہیں ہم شادمان بھائی سے کہیں گے کہ وہ اپنی خوبصورت سی آواز میں مولا نے ان کو اتنی خوبصورت آواز عطا کی ہے اور ان کا انداز بیان بھی بہت خوبصورت ہے اور آج پھر ایک مرتبہ بات وہی ریپیٹیشن ہو جائے گی لیکن بات یہ ہے کہ یہ بھی ماشاءاللہ نوجوان آدمی ہیں اور بہت باعمل اچھے نوجوان ہیں یہ اور میں اگر لائن پر ہیں تو پھر ایک مرتبہ میں گزارش کروں گا تمام اپنے مسلمان بہن بھائیوں سے خالصتا میں مومنین سے مخاطب نہیں ہوں میں تمام مسلمان بہن بھائیوں سے مخاطب ہوں کیونکہ آج جو یہ جشن ہے نا یہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا جشن ہے اور یہ کون ہیں بی بی زینب شادمان بھائی آپ کو میری آواز آ رہی ہے بھائی آپ کو میری آواز آ رہی ہے بھائی کے کال پھر سے ڈراؤپ ہو گئی ہے لیکن یہ زیادہ ٹیکنیکل کچھ پرابلم آ جا رہا ہے میرا خواہل میں سردی کی بے سواری ہو گیا آج ظاہر بات ہے نیا پروگرام ہوتا ہے تو اس میں تھوڑی سی ٹیکنیکل ایشیوز ہوتی ہیں تو انشاءاللہ تعالی یہ ریزولف ہو جائیں گی کوئی بات نہیں جب یہ میں نے کہا نا کہ شادمان بھائی کی آواز سنیں گے تو ساری شکایتیں دور ہو جائیں گی ہمارے ناظرین کی چلا تو پھر ایک کام کرتے ہیں کہ میں آپ کو پاکستان ویسے ہی لیے چلتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ بس ہونے والا ہے اگر آ جائیں گے تو ہم آدھا چھوڑ دیں گے نہیں تو پھر یہ کہ اس کو کنٹینی ہو کریں گے اور اس سے یہ بات بھی ہے ندیب بھائی کہ دیکھیں آج بی بی کی ولادت منا رہے ہیں اور ہمارے کالرز ہم چاہیں گے کہ ان سے بھی ہم تھوڑا سا جو ہے وہ بات چیت کر لیں ہم نے تو اپنے دروازے سب کے لیے کھولے بسم اللہ کہیں اچھا اچھا فون اٹھائیں کال کریں اور اگر ابھی تک لائن نہیں کھولی تھی تو میں ریکویسٹ کروں گا اپنے کنٹرول روم سے کہ لائنیں کھول دیں تمام مسلمان بہن بھائیوں کو ہم چاہیں گے کہ وہ ہم سے شامل ہوں اور اس ثواب کے اندر وہ بھی حصہ ڈالیں اور اگر کوئی ہمارا بچہ یا بچی اس قابل ہے کہ وہ پڑھنا چاہتا ہے تو ہم اس کو بھی ویلکم کریں گے کیونکہ اب ہمارے پاس ٹائم بہت مختصر سا رہ گیا ہے کام بہت زیادہ ہے ہمارے پاس اور دیکھیں ماشاءاللہ سے آپ یہ بات کرے تھے کہ ینگ ریسائٹرز کی تو الحمدللہ ہمارے جتنے بھی ہمارے منخبت خواہ ہیں وہ زیادہ تر ینگ ہیں ینگ ہیں ماشاءاللہ اور مالا ان کو سلامت رکھے اور ان کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظمان میں رکھے دشمنوں کے شر سے محبوظ رکھے کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ جو ہے سوہ دو ماہ تو ان کو بیچاروں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہمارا گھر کہاں ہیں بار کہاں ہیں بیوی کہاں ہیں بچے کہاں ہیں یہ تو کبھی اس حضا خانے میں کبھی اس حضا خانے میں اور اتنے پورا شو ماحول میں یہ خدمت انجام کر مجھے لگتا ہے پھر سے ہم ٹرائی کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ تھرڈ ٹائم لگی اسلام علیکم شادمان بھائی آپ ہماری آواز سن سکتے ہیں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس پروگرام میں بہت شکریہ بہت شکریہ مولا علی مدد سب سے پہلے تو معذرت ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑی سی لائن میں ٹیکنیکل ایشیوز تھے تو آپ کی کال جو ہے تاقیر سے ملی ہے لیکن ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور بہت ہمیں مسررت ہے اس بات کی کہ آپ ہمارے اس پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں اور آپ کے خوبصورت سی آواز میں ہم منخبت بھی سننا چاہیں گے برادر شادمان بھائی صاحب بہت شکریہ بہت شکریہ انشاءاللہ دین ابی بھائی سلام علیکم بھائی کیسے ہیں آپ میں بل بل خوش ہوں خیریت سے ہوں آپ سنائیں ٹھیک ٹھاک ہیں اللہ کا شکریہ مولا کا کرم ہے سب خیر آفیت سے بس میں آپ کے لیے ابتدا میں یہ دعا کرے دیتا ہوں کہ آپ نے جو آج یہ یہ اپنے آفیس سے تھوڑا سا ٹائم ہمارے لیے نکالا جلدی وہاں سے چھٹی گی ساری چیزوں کا مجھے علم ہے کہ بی بی آپ کو اس کا صلح دیں گی ہم تو صرف آپ کو دعائیں دے سکتے ہیں اور یہ دنیا کی جہاں جہاں جس گوشے میں بھی یہ پروگرام جا رہا ہے وہاں تک ہم آپ کے آواز پہنچا رہے ہیں اور اب میں آپ کے اور تمام مومنین اور مسلمان بہن بھائیوں کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا ہوں تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آج کے دن کی مناظبہ سے کوئی عطا ہو جائے تو نوازش ہوگی انشاءاللہ انشاءاللہ تو بسم اللہ بے شکر سبحان اللہ بے شکر بے شکر بے شکر بے شکر آپ کوئی مبارک بے شکر سلام کے حضور عادیت آئیں گے پیش کرتا ہوں اور اس خوشی کے موقع پر ایک بات کہتا ہے چلو سانی زہرہ بیو زینب سلام کرنے کے دربار سے ابھی آیا ہوں بس کچھ ہی دن میں دیگذرے ہیں مولا سلام گیا اور بیو زینب کے روزے پر حاضری بھی میں نے مولا آپ کو سلامت رکھے گا مولا آپ کو سلامت رکھے گا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور اور بیو زینب کے صدقے میں شہدی سکینہ کے صدقے میں خریبا ہی میں آپ سے تو سب سے پہلے آپ کو میں تعریف پیش کروں گا آپ کے بھائی کاشیز زہدی کی کاشیز زہدر کی جن کی مجلس میں میں آئے گیا تھا شہید کاشیز زہدر خدا اللہ ہی آفی اللہ اللہ سلامت رکھے بھی جہاں تک تیری آواز پہنچ رہی ہے سب ملکہ بہت کچھ دیئے سانی زہر آبی جزین السلام علیہ وآلہم اللہم صلی اللہم محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد وآل فردہم کہ ملتا نہیں تھا کوئی سہارا یزید کو ملتا نہیں تھا کوئی سہارا یزید کو زینب نے اس طرح سے اجاڑا سلام علیہ وآلہم کیا بات ہے سلامت رہی ہے ہر دن شاد ہے ہر دن شاد مان ہے کیا ستانی زہرہ کی ہاں جی سری بھائی جی بھائی سہارا یزید کو زینب نے اس طرح سے ہو جارا یزید کو خاتون خاتون جنگ کر نہیں سکتی ٹھیس لیے خاتون جنگ کر نہیں سکتی ٹھیس لیے خطبوں کی ذنفکار سے بھائی ہاں 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 کیا بات ہے یہ سلامت رہی ہے سلامت رہی ہے یا علیہ یا علیہ یا علیہ خاتون جنگ کر نہیں سکتی ٹھیس لیے خطبوں کی ذنفکار سے مارا یزید کو اللہ اللہ حیدری یا علیہ یا علیہ یا علیہ ماشاءاللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بہی بہت خوبصورت کلام سباناللہ بسم اللہ بسم اللہ آتا ہو پھر اللہ 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 صلی علیہ محمد وآلی محمد واجل فرمجل واجل فرمجل خان زینا 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 جو جہاں سننا آئے گا اس کا آواز آ رہی ہے سباناللہ سباناللہ زینا 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 زی زینا آیت کا نام ہے سبان اللہ زینب حسن حسین کی چاہت کا نام ہے جا بات ہے مولا سلامت رکھے آپ زینب فرغ دین کی حفاظت کا نام ہے زینب تو پنجتن کی طہارت کا نام ہے سلامت رہیے مولا آپ کو سلامت رکھے شاہدوان میعہ بہت ہی خود سلامت رکھے شاہدوان میری بہت سنیے گا کیا شاندار میں سکھے رہے ہیں سلامت رکھے زینب تو پنجتن کی چہارت کا نام ہے اور جس کی رضا کے سائے میں وہ بچے پل گئے جس کی رضا کے سائے میں وہ بچے پل گئے جو کائنات قبر سے آگے میں کہتا ہوں بولا آپ کو سلامت رکھے گا آپ کو ماشاءاللہ بولا سلامت رکھے اس کا عجر بی بی ہی دیں گی شاہدوان بھائی بہت لا جواب ماشاءاللہ بہت شاہدوان بھائی بہت شاہدوان بھائی زینب 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 اور جس نے جس نے قدم قدم پہ سوالا امام کو بے شک بے شک مطنی دیانہ پیاس شہیدوں کے نام کو دنیا بھلا سکے گی نام جس کے کلام کو عشقوں سے جس نے پھونکیا ملک شام کو کہ باقی باقی جہاں میں عشق اللہ اینا ہوئے باقی جہاں میں عشق اللہ اینا ہوئے اب تک ہر ایک یزید کا چہرا سیاہ ہے کیا بات ہے کیا سیاہی بھیگی ہے آپ نے جناب بہت خوبصورت اب تک ہر ایک یزید کا چہرا سیاہ ہے آیت کا نام آیت کا نام آشاءاللہ بہت ہی خوبصورت بہت خوبصورت کلام آپ کیا خوبصورت بکھیں جناب برزوزید آپ کیا خوبصورت بکھیں جی جی خطبے کے لب لب کو تلوار کر دیا خطبے کے لب لب کو تلوار کر دیا دینہ یزید نہت کا دشوار کر دیا بہت خوبصورت کھو کرتے کھو کرتے پسر شام کو مسمار کر دیا بہت خوبصورت بہت خوبصورت اسلام کے صفیلے کو اسپار کر دیا بہت خوبصورت بہت خوبصورت کہ آباد سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جینب کا نام پاکی آیت کا نام ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جیتے رہیے جیتے رہیے خاص توفی بن جو مجھے بہت پسند ہے بسم اللہ بسم اللہ جو پنجتن کی جو پتھروں کی دھیر میں جو پتھروں کی دھیر میں علماز بن گئی باد حسین بچوں کی جو آواز بن گئی سو سر کبھی بنی تو کبھی سیاست بن گئی جربار شام آیتوں عباد بن گئی سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے جربار شام آیتوں عباد بن گئی اور پیرو کیاب لوٹے جو خنجر کچل گئی جو فکر کی ہدو سے بھی آگے نکل گئی سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے بات ہے بات ہے فرسانی زہرہ بلین سبحان اللہ سبحان اللہ محمد 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 وآل محمد اور جس نے غرور شام کی خیبر کو اٹھا دیا سنی جا سنی جا جس نے جب اسم اللہ بسم اللہ سوئے ہوئے ضمیر کو جس نے جگا دیا محمد محمد بیعت کا نام ہاتھ میں جس نے ملا دیا کیا بات ہے کیا بات ہے جس نے غمی حسین کا سکھا چلا دیا بے شک بے شک غمی حسین کا سکھا چلا دیا سکھا چلا دیا نسلی یزی کار کی چادر کار سبحان اللہ بہت بہت ماشاءاللہ شادمان بھائی اتنا خوبصورت آپ نے کلام پیش کیا ہے کہ آج ہمارے ہاں تو یوکے میں بھی صبح ہو رہی ہے تو ہم آپ کے لئے دعا گو ہیں کہ مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے آپ کی آواز میں مزید نکھار پیدا کریں اور آپ اسی طریقے سے جو ہے دنیا بھر میں مومنین مومنات کی خدمت کرتے رہیں بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ بہت شکریہ مولا سلامت رکھیں آپ کو بہت شکریہ اچھا ایک 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 کلام کے میں دو شیر کمنا چاہوں گا بسم اللہ بسم اللہ ہم تو جناب آپ کی وجہ سے کہہ رہے تھے کہ آپ نے کہا تھا جاب سے جھٹی لے کے آئے ہوں تو میں نے کہا تھکے ہوں گے دیکھیں میں نبی بھائی نبی بھائی میں ابھی دیکھیں شام گیا اور میں نے وہاں حالات دیکھیں خدا کی فضل درم سے سانی زہرہ کی درم سے وہاں پہ حالات بڑے سازگار ہیں یہ میرا پیغام سمام مومنین کے نام جن کے دلوں میں بہت خوف ہے کہ شام کے حالات پتہ نکھائیں اب نہیں جا سکتے وہاں پہ حتی اتنوں پہ خیال دلتے نکال دیں خوف خطر دلتے نکال دیں شام کے حالات بہت اچھے ہیں زینبیہ میں بڑا آمن ہے سکینہ کے روزے پر بڑا آمن ہے وہ لوگ جانے جاتے ہیں تمام کاروان دنیا پر میں جو جا رہے ہیں ہم خوبیہ پیغام ہے خدا رہ زینبی سکینہ پر انتظار کر رہی ہیں تمام ظاہروں کو وہاں پر جانا چاہیے جس طرح پہلے جایا کرتے تھے میں نے پانچ سال تک خدا کا شکر ہے نظیمہ جی بھائی کہ میرا اپنا مرشا اللہ اپنا کاروان ہے مولا نے ایک ٹیوٹی آر پڑا دی ہے مولائیوں کی اور ظاہرین خدمت خدمت بھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کاروانے الاسر کو مولا کامیادی آتا فرمائے اور یہ کاروانے کاروانے الاسر بنانے کا مصد یہ کہا کہ کاروانے الاسر کو ہم متبسل کریں ولی الاسر دیکھئے شادوان بھائی آپ کے کاروان کا نام ہی ماشاءاللہ اتنا خوبصورت ہے کہ آپ کو کسی سے کہنے کی ضرورت کیا ہے یہ جن کے نام سے منصوب ہے وہ خود اس کی حفاظت کریں گے بے شک اور میں نے کہا نا کہ ہم نے انہی سے متبسل کرنا ہے کاروان کو مرخص بشاہ نمارا کی انصابہ بلکل اور آپ کو یاد ہے نا کہ میں نے ابھی آپ کے ساتھ جو ہے اپنا آپ کا بہت دس بارہ سال پرانا کلپ شیئر کیا تھا نا تو میں آج آپ کی آواز سن کے بات محسوس کر رہا ہوں کہ ماشاءاللہ مولا نے آپ کی نکھار جو آواز کے در نکھار ہے وہ بہت اس میں چار چاند لگا دیئے نا ماشاءاللہ تو اللہ تعالی آپ کو سلامت رکھے اگر وہ عطا کر رہے تھے آپ کچھ تو وہ پلیز عطا کر دیجئے گا کیونکہ اب ہمارے پاس جو ہے وہ وقت بہت کم رہ گیا ہے دلتا چاہتا ہے کہ آپ کو سنتے ہی جائے آپ پڑھتے رہے ہم سنتے رہے میں دو شیر پیش کر رہا ہوں بسم اللہ بسم اللہ اور اور خاص طور پر ہمارے ہماری پت کی آنٹی وہاں پر کشی فرما ہے کیونکہ میں رہتی ہیں میں اس کو بھی سلام پیش کروں گا اور ہاتھ رکھتا ہے اللہ علیکم سلام اور اب میں میرا میرا میرے جو میں نے شام میں بنایا تھا جو پوری دنیا میں بڑا مشہور ہوا اس کلام سے میں دو شیر سنا رہا ہوں آپ کو سلئے موسیقی موسیقی سبحان اللہ موسیقی موسیقی آج یا بی بی مر جائے گا جو میں نہیں جیسے گا آج کے روزے کی حرمت پر بچہ بچہ جا دے گا روزے پہ آئیں گے جانے لکھائیں گے روزے پہ آئیں گے اللہ حیرت بچہ 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 بچ لبائے کی آزائینا لبائے کی آزائینا لبائے کی آزائینا بہت شکریہ آپ کو بہت بہت ایک مرتبہ پھر میں شکریہ آدھا کرتا ہوں شادمان بھائی آپ کا کہ آپ نے اپنے ایک آفس کی مصروفیات کو ترک کیا اور میری ایک ریکوست کے اوپر ہماری بہن کی ریکوست پر ہدایہ ٹی وی کی ریکوست پر جو نے اتنا اچھا ٹائم ہمیں دیا اور ہمارے پروگرام میں چار نہیں یہ چودہ چاند آپ نے لگا دیا ہیں تو اب آپ نے ماشاءاللہ سنا اور آج بی بی کی ذکر کی برکت سے آپ کا ٹائم کیسے چلا گیا آپ کو پتہ نہیں لگا اور ندیم بھائی شادمان بھائی جو ہیں he is one of my favorite منخبت خان بہت خوبصورت اور سب سے ان کا جو بہترین جو مجھے منخبت ان کی لگی ہے جو انہوں نے مولا عباس کی شادی کی خبر آئی ہے جو انہوں نے بہت خوبصورت اصل میں ایسا ہے دیکھیں کہ کچھ ذاکرین کے اوپر کچھ پڑھنے والوں پر مولا کی خاص عطا ہوتی ہے اور کچھ کلام ایسے ہوا کرتے ہیں کہ وہ عبدی ہو جائے کرتے ہیں تو ان کا جیسے آپ کو مولا باس والا پسند ہے اسی طریقے سے ایک جناب علی اکبر کی شان میں انہوں نے کہا ہے پھر انہوں نے وہ کہی ہے اللہ ایک ہے پنجتر پانچ ہے بچے بہت شوق سے سنتے ہیں ماشاءاللہ ان کو کہتے ہیں نا کہ ایک پانچ سال کے بچے سے لے کے اور آن ورڈ آپ جہاں بھی چلے جائے ہیں سب ان کو ماشاءاللہ بہت پسند کرتے ہیں یہاں پہ اب اب جو ہے وہ اپنے پروگرام کو وائنڈ اپ کرنا چاہیں گے ہمارے پاس دو منٹ رہ گئے ہیں پروگرام کے ختم ہونے میں بہت کچھ ہم مواد لے کر آئے تھے لیکن بس تشنگی رہ گئی ہے کہ آج جو ہے تو آج آپ نے میری ساری خبریں ایسے یہ دوری چھوڑا دیں سارے خبریں جو ہے وہ رہ گئی ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اور تازہ خبروں کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے جو ہے ہم آپ کے خدمت میں پھر جو ہے وہ حاضر ہوں گے تو کیا آپ نے اب تک جو ہے وہ آپ کا آج پہلی دفعہ آپ نے پروگرام میں شریک ہوئے ہیں پروگرام آپ نے ہوسٹ کیا ہے کیا فیلنگ سے آپ کی کیا آپ کے تاثرات ہیں میں پروگرام پہلی مرتبہ یوکے میں ہوسٹ کیا ہے لیکن یہ کہ میں پاکستان میں کرتا رہا ہوں اور اسی جیسے میں نے جو ہے وہ قبلہ سے ریکویسٹ وہاں تو بہت ساری رسٹرکشنز ہوتی ہے نا یہاں تو آپ نے کھل کے آزانی کے ساتھ میں جو نا بہت زیادہ ریل کر رہا ہوں لیکن یہ کہ میں جانے سے پہلے جو نا ایک منٹ لینا چاہوں گا اپنے ناظرین کا کیونکہ یہ ایک جو ہمارے اس پروگرام کی ایک ریکوائرمنٹ بھی تھی تو خبروں کے حوالے سے میں ایک دو مختصر مختصر سی خبریں جو نا آپ کو بتاتا چلتا ہوں کہ پچھلے دنوں پاکستان ایک بہت بہت ظلم کیا ہمارے وزیر داخلہ نے کہ سن سے جو ہے نا وہ نائنٹی فور مدرسوں کی ایک فیرس تیار کی گئی ہمارے تاج حضر صاحب پیپلز پارٹی کے رہنما انہوں نے مجھ سے بات چیت کرتے ہیں بتایا تھا مجھے یہ کہ انہوں نے بڑی حمد کی بہت محنت کی اور نائنٹی فور مدرسے جہاں یہ تکفیری جو ہے یہ پیدا ہو رہے ہیں اور یہ وہاں پر تربیت پا رہے ہیں ان کی فیرس تیار کی وزیر داخلہ کو بھیجی لیکن وہ وزیر داخلہ یہ کہتا ہے کہ آپ سارا الزام بیچارے لدویانی بھی ڈال دیتے ہیں سارا الزام بیچارے مولوی عبدالعزیز برقے بھی ڈال دیتے ہیں تو میں آج اس فورم کو یوز کرتے ہوئے یہ ریکویسٹ کروں گا اور میں اپیل کروں گا گورنمنٹ پاکستان سے کہ دیکھیں شیعوں کے ساتھ حالات جو ہے بہت برے کر رکھے ہیں پاکستان کے اندر اور آپ اس وزیر داخلہ کے خلاف ایک ایک کھن لیں نمبر ون نمبر ٹو یہ ہے کہ ابھی جو امریکنز پریزیڈنٹ نے ہمارے ساتھ جو معاملات کیے ہیں پوری دنیا کے اندر اس کے اندر اگر پوری دنیا میں کسی نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کیے نا تو وہ مملکت خدا داد ایران پا گیا ہے نا اس نے ایسا ان کو جواب دیا کہ اگر تم ہمارے بندوں کو نہیں آنے دو گے ہم تمہارے وزیٹرز کو نہیں آنے دیں گے اگر تم نے زیادہ ہمیں آنکھیں دکھانے کوشش کی ہم تمہارا ڈالر بند کر دیں گے تو اس طریقے سے میرے پا بہرین یمن نجانے دنیا زمانے کی خبر تھی شام کی خبر تھی لیکن ٹائم کیونکہ آج اصل میں میں کوئی شکوانی کروں گا نا آج جو ہے وہ سارا پروگرام بی بی کی نظر تھا اور میرا یہ ایمان ہے کہ آج بی بی کی ذکر کی برکت سے نا انشاءاللہ تعالی آنے والے جو پروگرام ہے نا اس میں ہمیں اللہ تعالی اور جو ہے نا ترقی عطا کرے گا مولا ہماری رہنمائی کریں گے مومنین ہم نے جو نا وہ اپنی رہنمائی کریں گے ابھی میں دیکھ رہا ہوں مجھے وارس ایپ آ رہے ہیں تمام دوستوں کے جو دیکھ رہے ہیں پاکستان سے یہاں سے سب لوگ جو اپریشیٹ کر رہے ہیں لوگ کہ ہمیں تھوڑی سی یہ ہے کہ ہمارے یوکے کے ناظرین نے جو ہے وہ کالس نہیں کی ہیں آج مجھے لگتا ہی ہے کہ یوکے میں ٹیمپریشیٹ زیادہ ہے تو لوگ اپنے گرم بسروں میں جو ہمارے کر رہے ہیں تو لیکن انشاءاللہ تعالی آپ جیسے میں نے کہا کہ یہ پروگرام ہر سیٹرڈے کو صبح ساڑھے دس سے بارہ بجے کے دربیان پیش کیا جائے گا اور مختلف سیگمنٹس لے کر آئیں گے اور ہم چاہیں گے کہ آپ جو ہے وہ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہو انشاءاللہ ہم کالس میرا خیال ہے کہ آج تھوڑی سی ٹیکنیکل ایشیوز تھے اس وجہ سے ہم نے کالس بھی نہیں لی اتنی کالس لی نہیں ہیں اور دوسرے یہ ہے کہ ہمارے جو ایشیوز تھے ٹیکنیکل ایشیوز کی وجہ سے تھوڑا سا ہمیں جو ہے وہ ڈیلے بھی کرنا پڑا تو یہ ساری تمام چیزیں جو ہیں ظاہر باتیں انشاءاللہ ایمپروومنٹ آئے گی میں آپ سے آخری میں جانا چند سیکنڈ لینا چاہوں گا دیکھیں اس وقت جو یوکے کے اندر ہمیں ناظرین دیکھ رہے ہیں ان کو میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں اور وہ پیغام یہ ہے کہ دیکھئے اس وقت جو ہماری ینگ جنریشن ہے نا اس میں تھوڑا سا ہم سے گیپ آ رہا ہے نا تو میں یہ چاہوں گا کہ یہ فورم حاضر ہے یہ پلیٹ فارم حاضر ہے یہ چینل حاضر ہے اگر جو بچے بچیاں اچھے طریقے سے مولا کو نظرانہ پیش کر سکتے ہیں وہ ہمارے سٹوڈیو میں بھی آ سکتے ہیں ہمیں فون لائن پہ بھی جوائن کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو پروگرام کیونکہ دیکھیں نا ہم نے اس پروگرام کو ہدایت ٹی وی پہ یا جو ہمارے مذہبی چینل ہیں ان پر ایک چھاپ لگی ہوئے کہ جناب یہ بہت زیادہ ہی سیریس پروگرام ہے تو میں یہ چاہوں گا کہ اس کو معمولی ایک نارمل زندگی کی طرف لے کے آئیں انشاءاللہ جیسے جیسے ہمیں فیڈ بیک ملتے رہ گی آپ لوگوں کی آج ہمارا یہ پہلا پروگرام تھا لیکن انشاءاللہ ہم اس کو خوب سے خوب تر بنانے کی کوشش کریں گے اور یہاں پہ ہم اجازت چاہیں گے بہت ہی تشنگی رہ گئی ہے جیسا کہ بھائی نے کہا بہت ساری چیزیں تھیں جو کور کرنی تھی لیکن انشاءاللہ یہ تمام چیزیں ہم نیکس ویک سے دوبارہ باقاعدہ جو ہے وہ آپ کے خدمت پر لائیں گے یہ پروگرام تو جب تک کے لیے اگلے ہفتے تک کے لیے مجھے اپنی بیزبان نگست زیدی کو اور ہمارے بھائی ندیم حیدر صاحب کو اجازت دیجئے انشاءاللہ اپنی دعاوں میں ہمیں ضرور یاد رکھیں اور ہم بھی آپ کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں گے و السلام علیکم و برحمت اللہ و برکاتہ سلام علیکم موسیقی